تلسلہ فیضانِ سحری ہوا براہِ راز رکنِ شوراہادی عبدالحبیب التارینِ غزمہِ بدر کے حوالے سے مادنی پھول ارشاد فرمائے مدینہِ پاک اور بدر شریف کے درمیان بیرِ روحہ وہ عظیم کنواں بھی آتا ہے مجھ سے کئی اس لائے پہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا راستہ بتا دیں ایڈرس بتا دیں تو یہ وہی راستہ ہے جو مدینہِ منورہ سے بدر شریف کو راستہ جاتا ہے اور اگر کوئی عاشقِ رسول آپ کو ڈرائیور مل گئے تو وہاں لے جائیں گے اور وہاں پر یہ وہ کنواں ہے جہاں ستر انبیاء علیہ السلام تک گزر ہوا ہے اور آج کل تو اس کنواں کی ایک بہار بہت مشہور ہو گئی ہے کہ ڈائلیسز اور گردے کے جو مریض ہیں ان کو شاندار اس سے فائدہ ہو رہا ہے شفاہ مل رہی ہے تو وہاں بھی جائیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وادی حمرہ اس کا ووڈ بھی لگا ہوا ہے اور یہ وہی وادی ہے جہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کو نبیاء پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ کلام بھی لکھا اجتک مطراندی ودھیری ہے یہ وہی وادی وہاں یاد دلاتی ہے تو بہرحال بڑا پرسوز مقام ہے بدر شریف کا ایک جگہ وہاں پر موجود ہے جہاں وہ اصحاب جو شہید ہوئے ان کے نام بھی لکھے ہیں بدر مدینہ پاک سے تقریباً 150 کلومیٹر پر واقع جہاں زمانہ جہائلیت میں سالانہ میلا لگتا تھا یہاں ایک کوہ بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر رکھا گیا اسی مقام پر عجرت کے دوسرے سال سترہ رمضان بروز زمع کو کفر و اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئے اسی مقام پر جنگ بدر کا وعظیم مارکہ ہوا جس میں کفارِ قریش اور مسلمانوں کے درمیان سر خون ریدی ہوئی اور مسلمانوں کو وعظیم الشان فتح مبی نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم سر بلند ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان لکھا جنگ بدر صاحبہ بھائی اور مسلمان کے ناظرین اس کا اصحابِ بدر کے مزاراتِ قرآنوار کا دیدار کر رہے ہیں یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے پیارِ آقا جنہوں نے سلام کرونی جانے قربان کی راہِ صدا میں کتنی بڑی قربانی جی کے رہتی دنیا کے لیے یہ ایک مثال ہے اور اصحابِ بدر کا مرکبہ تو خود قرآن میں بھی بیان ہوا احادیث میں کئی مقامات پر ان کے فضائل بیان ہوئے بدری صحابہ کے نام لے کر دعا کرنا مقبولیت کی دلیل بنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بلکتے اطا فرمائی اس کے مزارات پر کرونوں انواروں تجلیات کی بارشے برسائے